محشر کا سماں ہوگا جب حالے ہمیں سرور جنت میں بیان ہوگا غشت کھائیں گے تب حیدر محشر کا سماں ہوگا جب حالے ہمیں سرور جنت میں بیان ہوگا غشت کھائیں گے تب حیدر ماں سوچتی تھی اکثر موچم کے اصدر کا میں گھر چاہوں گی یہ لال جواں ہوگا غشت کھائیں گے تب حیدر یہ خون ہے سابر کا مظلوم مسابر کا جتنا بھی چھپاؤ گے اتنا ہی آیاں ہوگا غشت کھائیں گے تب حیدر لو اثر کا بخت آیا غشت کھائیں گے زینب کو جب بھی لفضاؤں میں جب مرسیاں خواہ ہوگا غشت کھائیں گے تب حیدر جلتے ہوئے خیموں سے نکلے گے ہم کیوں کر تاریخ فضاؤں ہوگی آنکھوں میں دھواں ہوگا غشت کھائیں گے تب حیدر ناکے پہ بہن دل کو کس طرح سمالے گی جب بھائی کا سر آگے بالا اسے نہ ہوگا غشت کھائیں گے تب حیدر سر پیٹ کے روئیں گے اغیار ہی گوپے میں زینب کی زباں ہوگی خطبے کا بیعہ ہوگا غشت کھائیں گے تب حیدر شبیر کا ماتم ہے تاریخ مسلم ہے یہ درد کا افسانہ تاہشب بیعہ ہوگا غشت کھائیں گے تب حیدر آئے گا وزیر اٹھ کر جب قبر سے محشر میں شبیر کا بندہ ہو یہ بردے زباں ہوگا غشت کھائیں گے تب حیدر محشر کا سما ہوگا جب حال بم سرور جنت میں بیعہ ہوگا غشت کھائیں گے تب حیدر محمد باہد اللہ محمد باہد ما غشت کھائیں گے تب حیدر محمد باہد اللہ محمد باہد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شیش یاد رائی زینب پاو پر دایا دایا باتوں سے جگر کو تھا ملیا اور شر کو جھکا کر بیٹھ گئے جب نے مری زابی کی گا جب نے مری زابی کا ادھا ہوا چہ رائی دایا دو سب کا دامن چاک ہوا اکبر کی ازار نے شاک آیا یہ پوچھلے کس کی عمت ہے یہ پوچھلے کس کی عمت ہے شابیر کو کیا کیا یاد آیا زینب کو دکھالے سوک زبا آئی تھی مگر خاموش رہی کیا سب نہیں سکے نہ بھول گئے کیا سب نہیں سکے نہ بھول گئے بے شیر چھپیا سا یاد آیا جو کر وہ بنا میں بزری تھی سب بھول گئے یہ یاد رہا آئے نے کلے جاتا مریہ آبے نکلے جاتا ملی آج جشوا ابھی تو آیا دایا آباب مسرک کیا جانے بڑھتے ہویا سوکی قیمہ کازم کمار رمہ دے مظلوم کخلی سایا دایا شکل کھریکنہ سلام الوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور کرتا دشت غربت میں وطن سے شہر دین جاتے ہیں ساتھ سب ہنچہ دین ماہیں جب ہی جاتے ہیں بلہ کلانے امامت کے حضین جاتے ہیں آنکھوں بھیگے لئے اچھے نشی جاتے ہیں ترشنِ بادشایت اللہ شکن لٹتا ہے جس میں جنرل کی بزاتی وہ چمل لٹتا ہے ہمیشہ میں ہے فر یادوں کا سکھ راہ بی بی آئی ہے رخ سکھ مہلے کی تام سب سے ملتی ہے گلے دور کے ہم شیر امام آنکھوں بھیگے لٹتا ہے کیا خیامت ہے کہ میران یہ گھر کرتے ہیں ہاں اس گھر میں شبیر شبہ کرتے ہیں ہاں اس گھر میں شبیر شبہ کرتے ہیں ہاں اس گھر کی طرف دیکھ شکو تاہ دل ہاں یہ خون سب اچھا ہے سفر کے خابل یہاں سے کیا سوچ کے جاتے ہیں امام آدل جگلوں میں نہ ملے پاری تو پڑا مشکے ہے غزب شہر کو میران کیے جاتے ہیں شیر خارے کو عمرہ لیے جاتے ہیں بھی نہیں بھی آر ہوتی ہے سن سن کے یہ زینب کا بیان ہاں اس گھر میں شبیر شعر کے خارے سے ہوں انسان بغیر شہر کی طرف دیکھ کرتے ہیں ہاں اس گھر کی طرف دیکھ کر یا پہر کی طرف موسیقی 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 کریں گی آج سے بارہ محورم تک جناب علامہ حسد یاور صاحب مجالس سے خطاب فرمائیں گے معظوم کی انتظامیہ ان کی ابتہائی مشکور و ممنون ہے کہ آپ ہندوستان سے یہاں پسید جائے اور عشر اول کی مجالس سے خطاب فرمائے ہیں معظوم میں کل سے دس محورم تک روزانہ شام پانچ بجے خواتین کی مجالس منعفض ہوں گی ان مجالس سے خطاب کرنے کے لیے محترمہ عابدہ کوثر عفتی صاحبہ تشید لائی ہیں پاکستان سے کل سے انشاءاللہ دس محورم تک مسلسل شام پانچ بجے خواتین کی مجالس منعفض ہوں گی اس سے قابل کہ علامہ حسد یاور صاحب زیر ممبر ہوں مدفہ معصوم کے محمد شام جی آپ کے سامنے تلاوتے کلام مدفہ کریں گے میں دعوت موں گا جناب محمد شام جی کو باوالے بلد نعرے صلوات اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 سامین اکرام عشر محرم کی ان مجالسوں کے لیے جس آیال معافی ہدایہ کو بدور سرنام اکلام مغین کیا گیا یہ آل مبارکہ سورہ ادہل سی بارت ہے سورہ ادہل ایک ایسا سورہ ہے جس سے ہر محب اہل بیعت یہ قرآن مجیب کے انتیس میں بارے میں اور اس کی یہ تیسری آیت ہے جس میں ایلہ نے پردگاہ ہو رہا ہے کہ ہم نے راستے کی ہدایت کر دی اب جی چاہے تو شکرانِ نعمت کرو اور جی چاہے تو کفرانِ نعمت ناشکرے بن جاؤ یہ تمام چیزیں اس بنیاد پہیں کہ انسان کا خود مختار ہونا اور اس انسان اس اپنے فعلے مستار کرو اچھائی اور نورائی کی طبیز کس طرح کر سکتا ہے جبکہ اس کی ذمہ لانی راستہ بتا دینا ہے اور اس نے اس کا انتظام کیا آپ چونکہ اشرے کی اقتدائی مجلس ہے لہذا میں چاہوں گا کہ اپنے بیان کے پورے آؤٹ لائن کہ ان آنے والے دنوں میں ہمارے اور آپ کا در بیان میں گستگو ہوگی اس کا بیس کیا ہوگا اور گستگو جو ہوگی وہ کس دائرے میں ہوگی اس کا صلیخہ کیا ہوگا اور اس کے بعد جو اس کی افادیت ہے وہاں کے پیشے نظر ہوگی یہ آئے دیکھنے پڑھنے اور سننے میں تو بہت مختصر ہے میکنہ مالا اور مطالب بے دوار سے بہت دور ہے نہیں یہ تو میں دعوی نہیں کر سکتا کہ آپ نے اس پر مجلسے ہمیں سنویں اپنے شمار سنویں ہوگی اور پھر اس اشرہ مہرمہ میں میں نے اس کو سرنامہ بنائے میکنہ میں ممبر رسول سے یہ ضرور دعویٰ کروں گا کہ میں پوری پوری کوشش کروں گا کہ اس آئے مبارکہ حق عدا کروں اور مومنین کے واسطے اور نسل کے وہ جوان جو جو کہے جابلیہ کہ مستقبل اور فیوچر ہیں ان کے واسطے کوئی اثر پچھ کرتا جاؤں اس میں میرا کے ذاتی گمان نہ ہوگا گمان اس ذکر کا ہوگا جس کا ذکر کیا ہے تو گستبور برماؤویے ہدایت مومنین جس کو تین حصہ میں میں نے اشکر میں باتا ہے جس کا پہلا حصہ ہدایت مومنین اور ہادیان برحب جو منجانی لوگاں ہیں ان کا تاریخی اور حقیقی جائزہ لیکن پہلے دن کی مجتس میں اگر مستقبل تحسامات پہنچ جائے تو آنے والے دنوں میں اس کا فائدہ ہوگا کہ ان ہادیان برحب کا فقط تاریخی جائزہ نہیں ہوگا تاریخی اور حقیقی جائزہ لیا جائے گا اور اس پر ایک تیران آنس ہوگی ہمارے ورحب کے درمیان مجلس کا دوسرا حصہ دیداری اور تردیب عمل پر مفہوم دیداری اور دعوت دیداری تھوڑی دیر اس پر مستقبل ہوگی اور مجلس کا دوسرا حصہ مسائل کپلا جو مال مجلس ہے اور جو محصد مجلس ہے اس لیے کہ ہمارے اندر جو کمیہ ہے وہ ہوتی ہے سبھے ہوتی ہے جب تک ہم جانتے نہیں کہ ہمارے اندر صحیح اور طلب کہ پڑھنے کی تمیز کس حد تک دیولت ہے اور کس حد تک والیدہ ہے تب تک ممکن ہے کہ لا شعوری دور میں ہم غلط کر رہے ہو اور اس کا شعور ہمیں نہ ہو ٹھیک بات اس لیے کہ جب اللہ ہمیں پیدا دیا ہے تو ایک ضابطہ حیات دینا چاہتا ہے ایک طرز زندگی دینا چاہتا ہے متوجہ تو چلانا چاہتا ہے گزارنا چاہتا ہے اس دنیا میں رکھنا چاہتا ہے اور اس دنیا تھا کے اٹھاتا ہے تو اس کے خوصیت ناچائے دینا چاہتا ہے یہ اس کا مقصد ہے اور ہم اس کے حکم کے تابع اس پر عمل کر کے ایک اپنی جو منزل ہے کہ آخرت اور اس میں جنتی فردوس اس پورا شوق زمانے کے حالات زمانہ سے دکھراتے ہوئے دشمنان ایمان و اسلام سے رکھتے ہوئے اپنے جانوں والوں ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے جو سفر دنیا سے آخری کا کرنا ہے یہ بہت راہِ پرخار یہ راہِ پرخار میں نے علاقہ نہیں کہا جہاں ہر بات بات پر رکاوٹے ہوں وہاں اگر تھہر تھہر کے سبح سبح کے قدم نہ اٹھائے جائے تو کبھی بھی خطرات ہونے کی امکان ہے اور آپ نے گرے گا اور سکھ نہیں ہو سکتا ہے اس لئے جب زندگی گزار نہیں ہے اور ضامدہِ حیات اللہ کا کرے گا تو اس کے لئے کوئی قانون دے گا یہ قانون دنیا سے اسلام اور دین قبل کا مدیدہ میں ہو سکتا ہے یہ ہمارے مجالی سے عشرے میں یہ جو دین ہے یہ قانون ہے مجھے مگر کس ذاتیہ سے یہ تمام پر کشتگو ہوں گی دیکھیں تھوڑا آپ کا دنیا میں ٹائم دے رہا ہوں میں پہلے کہا کہ پہلے دن کی مجلس اس میں بلکورے عشرے کب بیک گراؤنڈ جو اس کے آؤٹ لائنگ دینے میں میں تھوڑی صحابت ہوتی ہے اور بس اس کو ایک دو پانچ بھی رکھتا ہے کیوں اس لئے یہ قانون جب اللہ زندگی گزارنے کے واسطے دے گا اب توجہ چھاروں یہاں سے آپ کی تو کانون خود سے بنتا نہیں ہے کانون بنایا جاتا ہے اور جب کانون بن جائے جب کانون بن جائے تو کانون پھیلتا نہیں ہے اس کو پھیلائیا جاتا ہے اور جب کانون پھیلائیا جائے گا تو چونکہ بشارے اوپر کے ساتھ ابلیس بھی اپنی حرکتوں سے دنیا کو اشراس کرا چکا ہے لہٰذا اس وقت خدلات بھی ہوگی تو کانون کو کل بچانے والا بھی ہو اس لئے کہ کانون بچتا نہیں ہے بچایا جاتا ہے اچھا میں پھر سے بتو آپ کی کروں دین بنتا نہیں ہے بنایا جاتا ہے دین پھیلتا نہیں ہے پھیلائیا جاتا ہے دین بچتا نہیں ہے بچایا جاتا ہے دین ایک کانون ہے جو بنتا نہیں ہے بنایا جاتا ہے اجھانے بلایا یہ کانون پھیلتا نہیں ہے بھیلائیا جاتا ہے محمد مصطفیٰ نے بچایا یہ بچتا نہیں ہے یہ بچتا نہیں ہے بچایا جاتا ہے آئیم بے معصومی اور جس نے بچایا اسے جن قریب کو اللہ کے بھی آخر بچایا سلامہ بے محمد اللہ اس لئے جب اس نے بچایا ہے تو بچانے والے کو تو ہمیشہ اکنا ہے اس لئے کہ آج دنیا ختم نہیں ہوئی ہے تو جب دنیا ختم نہیں ہوئی اس کا قانون ختم نہیں ہوا تو جب اس کا قانون ختم نہیں ہوا تو آج چکے یہ ٹھائل سکا ہے چکے یہ پن سکا ہے میکنہ دلات اس پہر زمانے میں ہے تو محافظہ سمانے کیوں لیکن حالات زمانہ اس محافظ شریعت کو اس محافظ قانون کو اس محافظ دین کو اپنی منوانی کی وجہ سے برداس نہیں کرتا تو ضرورت دین یہ ہے جب محافظ ہو ارادہ امام ہے کہ ٹھوکنے والا نہ ہو نہیں میری بات نہیں جوزی آگنا جائے میں پھر اس کو اپنے دوسرے لحظے بنانا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے کرما پڑھ لیا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہدایت کا جو سلسلہ دے ایسے سے دیں کہ جس میں ٹوکنے کی صلاحیت کا ہوں ٹوکنے کی صلاحیت کا ہوں لہٰذا جو سریعہ اللہ نے دیا تھا ایک سامد کا ایک نام دکھتا ایک خاموش ہدایت اور ایک ساہی میں زبان آتی جسے قرآن ہو رہے جو میں کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی دنی اسی لئے اعلان کرا دیا کہ ہمارے لئے کتاب پاکی ہے تاکہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہے کریں کتاب تو جو لے گریں اور اللہ نے کہا لی ہم مطابقے کتاب کتاب کے مطابق جو حالی دے گے وہ مفاہی میں کتاب بھی سمجھائے گا تمہیں دل سے زندگی بھی دے گا اس لئے کہ دنیا کے قانون میں نمینے نہیں کلتے شریعت کے قانون میں پہلے نمہ بلایا جاتا ہے بعد میں قانون بھی آیا جاتا ہے مطابقے ہیں آپ بیاس کرو آپ یہاں سلاح فرمان جتوں بھی ضروری ہے محافظ اور کوئی ضرورت ہے ہدایت وہ آخری قریب جس کے انتظار نہیں ہوا ہے یہ ملا وجہ نہیں ہے خاندی کی ضرورت ہے یہ بتا ہے بلدستہ دکھانے والا ہو ہم ہلوں سے کھانے جانتے کیسا جانا ہے تو اللہ نے جو اس کی ذریعہ لگایا ہے تو آپ اگر صرف اس پر ایک منٹ جو پیٹھے لکھیں فکر کر لیں تو خدا کی قسم آپ کو لپ آگائے گا کہ واقعی مسجد سو فیصد سچ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنی خلقت کا پرویان بلایا اور اب ان بشار کو اس دنیا میں لے جا جسے آدم کہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں تو آدم فقط مخلوق کے پرویان بلایا نہیں ہے آدم ابو البشر ہے پہلے بشر ہے پہلے آدمی ہے پہلی خلق خدا ہے مگر یہی آدم خادی وحابی ہے پہلے مرے اوپر بھی ہے یعنی اللہ نے جب خلق کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے حادی کو بنایا حادی کو دے جا یعنی اللہ نے اپنی سنت قائم دی کہ زمین پر جب میں آبادی پھیلاؤں گا تو ایک منٹ کے لیے یہ زمین حادی سے خادی نہیں ہوگی تو یہ کیوں کہ ممکن ہے کہ پہلے میں تو اللہ نے سنت قائم کر دیا کہ خلق نہ ہو مگر حادی ہو تو آخر زمانہ میں کیسے ممکن ہوگا کہ خلق ہو اور حاصل رہو سلامہ پھر یہ مہمہ اللہ اس کی سنت پتہ جائے نہیں کیسے ہوگا وہاں کو بھی خلق نہیں ہے مگر مخلوق کے اوپر حادی اوپر ہے پیرمبر اوپر ہے ہدایت جس کی آدم کریں گے وہ سلسلہ آدمیج ان سے جاری ہوگا ابھی ہے نہیں مگر حادی پہلے تو یہ تو کسی صورت کنکری نہیں ہے یہ بچگانے پر ممکنی باتیں ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم خود ہی سمجھ لیں جب خود سمجھ لیتے تو قرآن کی علیہ اور بے سمجھا کے دکھا دیں آج تک پوری دنیا میں آپ جائیے کریں گا کہ اس انجانیت کے زمانے میں اور اس کمیچر اپلیکیشن کے زمانے میں جہاں انسان ترقیق اس منزل کا ہے کہ اب نجانے کہاں کہاں ترقیق کر لے گا اس ترقیق کا دور میں بھی آپ پوچھئے کہ علیف لام بین کے کیا معنی ہے تو یہ کہہئے کہ ہمیں نہیں معلوم یہ حرف عقیق قرآنی ہے یہ کاروائے اشاریہ ہے تو آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جو قرآن کی علیف لام نہ سمجھا سکے وہ پورا سمجھت کا سمجھا ہے سمجھت ہے یہ محمد سمجھت ہے تو یہ پورا سلسلہ تو پہلے دن میں میں وہ کچھ جانا نہیں چاہ رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں کا پوچھتہ دنسلی مانو ہے ہمارے یہاں جب پہلے دن مکان کسنگے دنیا دیا جاتا ہے جس کو لیا اوٹ کہتے ہیں تو اس دن جو لوگ آتے ہیں مٹھائی تقسی ہوگی ہے کھانے کے واسطے ان کو پورے مکان کا مہتی سمجھت نہیں آتا یہاں سے دوری انجینئر نے وہاں پاندھا وہاں سے دادا یہاں کچھا یہاں سے یہاں کچھ کو ڈالا وہاں سے وہاں راست لگا ہے تو دوسرے دیکھنے والے خود صاحب مکان نہیں سمجھت پاندھا ہے یہ کیا کر رہے ہیں جب اس پر لکیریں تیار ہو جاتی ہیں کم سے کم بنیاد مکمل ہو جاتی ہیں تب پتا رکھتا ہے یہ نقشہ ہے جو اس پر اوڑے ہیں پہلی مجلس بغزی کے منتعبی ہے کہ پہلے میں تو ذرا سا ذہن ارستا رہے گا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں مگر جیسے جیسے اقترائی ایام گزارتے جائیں گے اور یہ مجلس کی بنیاد مکمل ہوگی جائے گی اس پر عمل خطابت رکتا چلا جائے گا سلاماتے ہیں اسے کے طریقہ ہے اسے کے جب صدیت اور قانون کو بھیلتے والا ہے تو انتظام تو اسی قسم مجھا لیے اور یہ پاس سمجھ لیے انسان کسی اعتبار سے مجھول نہیں ہے بس ایک اعتبار سے وہ یہ کہ جو آ گیا اب چھکا رہے ہیں لیکن آ گیا تو کہاں رہنا ہے کیسے رہنا ہے کیا کرنا ہے اس کے دماغ کو شمائعہ نبوسن کی ہے اسی لیے کہتے ہیں انسان دفاع میں بستار ہونا یہ کیا کہ گیا بزرگ سمجھ گیا بکشے نہ سنجھے کہ انسان آ گیا تو کبھی نہیں مر تو گھر آپ کو سکون ملا نہ مرے نہیں کیونکہ پہلے سے آگے بیٹھیں تمہیں دین کیا ہے اگر چھکا ہو جاتا آپ نے سنا ہوگا تخلیروں میں کہ یہاں ملے اور اس کے بعد تا جاتا ہے کہ چاریس ادم جنگی ہٹ جائیے اس لئے کہ آپ دفن کر دیا گیا ہے اور ترکیم پڑھے گا اور تو ہوگا 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 ہٹ جائیے اب کیا ہے سواج اگن کیوں نقی ہوتا ہے یہ نقی رہنا کے دین اسلام بجھاب اس کے سنسلے میں جو کتا کی سوالات کرتے ہیں اب کیا جواب دیتے ہیں ہم تو ہمیں وہاں گئے نہیں فیلوہ یہاں پورا اس کے چاپو کر کے بتائیں جو علماء سے سنا ہے یہ تو کتابوں پڑھا ہے کہ اس اس کے لئے اس منزل کو کوئی چھیل نہیں سکتا اگر مددگار قبر میں آنے والا خدا کی قسم ایک بات سمجھ لیجئے ایسے کو حادی تہلیرم آلی اگر دنیا میں نے کام آئے ایسے کو کیوں نہیں مانتے جو مرنے کے بعد ہی اعلان کر رہا ہے کہ اس منزل پر چاہے کوئی نہ آئے میں نے چاہتے بعد ہمیں آئے ہوں گا ہم مومن کے ساتھ آئے پہلے سے مولا مانکی تھے استاد قبر جنانگی پہ وہ شیئل ہی ہے کہ مرکت میں کیا سوال ہیے چاہنے کمک چوب ہو رہے پہ ہم تو علی کو پکار سوال ہوتا ہے دیکھیں وہ بات ہے تو میں تو عملی طور پر ہی گفتگو کروں گا ایسا نہیں ہے کہ وہ دعوت نہیں دی جائے گی میکن یہ کہ یہ سمجھ لینا کہ ہم خالی یہ بہبہ اور سبحان اللہ کے جاتے ہیں کہ ہم یہ کبر نہیں آئیں گے تو آپ یہ ملونی پہتے اور مانکی یہ بھی لکھائیں کہ ساں کو بیچھو آتے ہیں اور یہ ہوتا ہے تو یقینا ہے یہ سب بکھائے مگر مجھونی یہ ہے تو جس کی جو آتے ہیں وہ پڑتے ہیں اب آپ کو ہوتا ہے جس کے ساں بیچھو آئے وہ پڑھے جس کے مولا ہے وہ پڑھے سلامات دے دیئے ایسے اس لئے کہ اللہ نے جب آدمیت کا سلسلہ چل گیا پہلے ہاتھ تو ہے اب دیکھیں یہاں سے دس پہلے میں گفتگو مجھلس کی کروں سلامات دیئے محمد اللہ 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 چاہتا ہے کہ ہم آئے ہیں اس دنیا میں تو رہے کہاں رہے یہ ہمیں چاہتا ہے مگر یہ کہ چھکارا نہیں ہے مرنے کے بعد یہ ہمیں دکھاتا انسان اب وہ وجود کا قیلی ہے من جانے کے بعد حیاتِ ظاہری سے چھکارا ہوتا ہے پھر ایک سلسلہ ہے اچھا قیامت کے دن چھکارا ہو گیا نا وہاں بسوال ہوا اور وہاں جیسا رزتا ہے وہاں سیہا خالدوں اگر وہاں نتیجہ دیکھتا ہے جنت ہمیشی ادھا اگر نتیجہ خراب ہے جہنم ہمیشی ادھا تو ایک نت کے لئے انسان آزاد ہے کہیں آپ بتاہیے بولا ماس اللہ کیجئے خود ساہیوان اقل ہے پہلیوئی راہ آپ کے درمیان ہے آپ خود تیہ کریں کہ جب ایک نت کے لئے آدمی کو چھوٹ گارا ہی ہے تو یہی اقل سے قائدہ دینا ہے جب تک بصیرہ ساتھ ہے جب تک اقل میں صلاحیت باقی ہے آخری وقت میں خواب مسلمہ ہوں گے وہ اس وقت کے انتظار ہی کرنا ہے اس لئے اس وقت تو ہاتھ پاؤ سب کی قوت تو زائر ہونے لگتی ہے تو آجیوں بول لیں وہ کچھ کی بول کر لیں تو یہ منزل آتی ہے یہ کمال چیزیں اس سے پہلے کیوں تو آدم آئے اور آدم اقل کے ساتھ ساتھ فساد پڑھا ہوا ہے جو صلاح جانتے ہیں جنیز چیزوں میں تسکیرہ ہوگا ہوا ہے گا بیان ہو ہمارے وہ ایک ساتھ لگ رہے جن کو اپنی عبادت تو پاکرور تھا دیکھیں میرے جملے کو زائر نہ ہو دیتی اس لئے کہ جیسی بھی مجلس پروں آپ تشرفت تحجب ہونے چاہیے ان کو فقط اس بات کا غروب تھا کہ ہم سے برا زاہین و عابد کوئی ہوا ہے اور اللہ نے یہ کہا کہ دیرا کام عبادتوں کا عدا کرنا ہے ہمارا کام اس کا صلاح دینا ہے دوسری بات یہ ہے کہ تُو اپنے اپنے دل میں یہ کیسے سوچ رہا ہے کہ عبادتوں کا صلاح جو پوچھا ہے گا وہیں دونہ ہم قسرتیں عبادت پر جزا نہیں دیا تاکہ کائفیتیں عبادت پر جزا دیا مان اللہ آوازِ بُلَن نَعْرَيْسَلَوَان مَا سَلْقِيَا مَا سَلْقِيَا مَا سَلْقِيَا اس نے بحث چھے رکھی وہ سب آپ کو معلوم نہیں معلوم ہی ہے اس نے سبتا ہی نہیں کیا نکلوا دیا جانتا ہے رکھیم ہو گیا مگر یہ بھی نہیں کہنے والا مراجبی تھا اس نے بھی کہہ دیا جیلے جاتا رہا ہوں لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت نہ کروں گا صاحبان علیو کا مجمع ہے جب اس نے حکم خدا تھا کہ سردہ کرو اس نے سردہ نہیں کیا یعنی یہ دیکھئے ابھی ہادی آیا ہے اور ملائے کام طرزِ تندقی سکھا دیا اللہ جب اس نے سردہ نہیں کیا تو اللہ نے کیا سوال کیا کہ تجھے کس بات کرونا کیا تو اس نے جواب دیا کہ ہم آپ سے ہوں وہ ملتی سے ہیں ہمیں افضل ہوں وہ مفضول ہے سب آپ کو معلوم ہے تو سوال اس نے کیا اس نے جواب دیا تو اس جواب کے بعد اللہ نے کوئی آرگومنٹ اس سے کیا ہو بہت قرآن بحجہ میں بتائیے اس کے جواب میں بس یہ ہے کہ تُو رجیب مردوں میں پارگاہ ہو جائے نکل جائے جہاں سے میرے مابو سوال یہ ہے کہ تُو نے اس پر سوال دکھا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے سدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں بہتر ہوں تو جب یہ اپنا کاؤز رکھ رہا ہے تو تُو اس کو جواب دے کے اسے نکال اللہ نے کہا نہیں اتنا بڑا آبی اتنا بڑا سادی جب ہمارے حکومت چنچلا کر رہا ہے تو پھر میں اس سے سوال جواب کروں اس لیے کہ جب آبی بتانیز ہو جائے تو اور بستگو کے سمجھنے کا صلیقہ نہ ہو تو جواب دینا مناسب نہیں ہوتا اللہ کا تو ہر زمانے میں اچھا اس نے کیا کہا ٹھیک ہے جا کر رہا ہوں تیرے سچائی پسند کھا رہا ہوں ہم سراتِ مستقیم پر بیٹھوں گا دیکھیں یہ موضوع بڑا اہم ہے ہدایت موضوع ہے سراتِ مستقیم سے گزرنا ہے اور اس پاہ ہم حل نہیں کیے گئے یہ ہم پہلے کہنا رہا ہوں ہی بیٹھوں گا بتیرے کیا کام ہے کہ اولادِ آدم سے جہنم کو بڑھوں گا اللہ نے بھی اپنے مخلص بندوں ہمارے مخلصین تیرے چکر بنا رہے ہیں جب تیرا جو چاہے کرنے سوال ایک ہے کہ آدم نے کب کہا تھا کہ میرا سندھا کرتا یہ تو اللہ سے دو دخواں کرتا ہاں سے جان لیئے چلیئے وہاں لیئے دھونی دیر کے لیئے کہ آدم کے مقابلے میں اس کی بہتری خطر میں پڑی تھی تو یہ آدم سے نہ دیکھا ہمارا تو مجھے بھی نہ تھا کوئیہ اندلیس نے مت آیا نہیں بے زاکر اندلیسیت میں باپ کا مزلہ ہونا آپ سے لینا اگر آپ کے زیادہ وہاں پہنگ گیا تو شام کے لشتر کا یہ ہی جواب تھا آپ بڑے اچھے مقابل ہیں آپ بھی خطاکار نہیں ہیں مگر تو آپ کو قدم کر رہا ہوں کو قسم نہیں ہوئی آپ نے باپ کی عدالت ہوئے سلام آپ پر محمد اللہ یہ مزاج ہے یہ دیشیت ہے ایک بات نہ کہیں صحیح میں فہم جانا ہے کہ جیویلہ سنیس اور تو فطرہ کھنا وہ بہت رشت سے بدل گی ہے زمانہ تو بدل جاتا ہے مگر جمعیلہ کا بدلنا بہت رشتر ہے کل ایملیس نے یہ کہتے فرارت دیا کہ چونکہ میں اس سے بڑا ہوں لہٰذا میں تعظیم نہیں کروں رہا میں نے کہنا زمانہ آج بزر گیا مگر وہ مزاج ایملیسیت آخر ہے پر ذرا فرق کے بعد کل کے ایملیس نے تعظیم پیغمبر اول کا ارکار کیا تھا احساسِ بردری میں آکھے آج کے ایملیسوں نے پیغمبر آخر سبت تعظیم کا ارکار کیا احساسِ برابنی میں آکھے احساسِ بردری ہے یہاں احساسِ برابنی ہے کہ ہم جیسے تھے ہاں؟ تم میرا کو نہیں بتاؤں؟ لیکن اللہ وہ جانتا ہے کہ ابلیس کو اپنا لشکہ تجار کرے دیکھیں 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 مکشور شیئر مجھے چاہد جو سہارے گری وقت پڑھ رہا ہوں تیب قاضی کہتے ہیں دینِ مصطفى کو مٹانے کے واسطے ب ابلیسیت ے شام کا لشکہ بنا لیا جب دینِ مصطفى کو مٹانے کے واسطے امریسیت ے شام کا لشکہ بنا لیا تو خق نے فروع تین کی گلدی سمیتے براہ سے سر دے پر بڑھکتا ہوتا!!! براہعة اپنے فرمے دین کی قیمتی سبیتے والا سے زندگی کے بعد دھروتی سلام آدھے جیلو آہم 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 جب یہ ایران ہو کہ مساکر قبردار اپنی اپنی جیو اور باکی جو کو سبھال کر رکھے آہم 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 پڑھے لکھے ہیں پڑھ نہیں لیا آپ نے تو آپ کیوں گے لیا پڑھیں جب ابلیس کھلا کشمان گھوم رہا ہے اور وہ اتنا ساہے میں فنڈ ہے کہ ایسے ایسوں کو چکا ملے آتا ہے کہ جو چاہے کروانے ابلیس سے بچنے کے وہ خوبصورت طریقے بتاؤں گا کہ اگر فقط یہ نمونہ آپ سے ہر رکھئے گا تو ابلیس زمانے کا کوئی ابلیس لباس ابلیسیت کو سمت سمت سے بھی آئے تو آپ کو کچھ نہ بگا پائے تو خطرات کو ہیں تو ایسے ہاتھی کو لے کے چلنا ہے ساتھ میں جو فقط ہماری ہدایت کی صلاحیت نہ بکتا ہو ابلیسیت کے مقاملے کی صلاحیت لگتا ہے اسے لئے پورا مظلومیت کو پورا داستان ہے کیوں کیوں سمت سے بھی آئیت کی لیکن پوری امدر بیان ہوتا بڑی بھی آئیت کی اس لئے کہ ہم تو جانتے نہیں ہم جاہی پیدا ہوئے یہاں آئے ہمیں تو بتانے والا ہو کہ دیکھو یہاں سے جانا یہاں سے نہ جانا یہ کرنا یہ نہ کرنا وہاں جانا یہ هرام ہے یہ حرار ہے یہ مستہب ہے یہ مکروح ہے یہ مواہ ہے یہ ضروری ہے یہ ضروری لوگ ہے ایسا کرنا ایسا نہ کرنا یہ سب بتانے والا ہو پوچھو برنا انسان کی اس جملہ کو اللہ کو گرمالا کہ تمہارے اندر جاننے کی صلاحیت ہے تو کیا ہم اتنے مدبور ہیں کہ بتانے کی صلاحیت نہیں دیکھتے تو میں بتاؤں گا تم پوچھو مگر تمہاری مدبوری یہ ہے کہ تم ہم سے کیسے پوچھ سکتے اس لئے کہ ہم چسمہ چسمہ نیاز سے مبرنا کمارے پاس تو وہ آنے سے ہے اور ہم بھی کمارے پاس نہ آئے دیکھیں محمد وعالی محمد کی ضرورت کیا ہے ہم کو ضرورتیں ہدایت ہے اللہ کی ذمناری ہے کہ وہ ہدایت کرے اس لئے کہ اس نے پیدا کیا ہے تو کوئی آنی سکتا ہے اس لئے کہ جسمہ چھانیت سے وہ مر رہا ہے اس کی ذا مانیرا حصے وہ جسمہ چھانیت رکھتے ہی نہیں تو اب ایک ہی ساموشہ ہے ایک ہی راستہ ہے نا کہ ہمیں ہدایت نہیں تو ہم خود چلے وہاں آپ میں سے کوئی صاحب ہے جو ہدایت کے واستے چلے تو تیار ہیں کہ یہ پہلی مجلس پڑھ رہا ہے یہ کیا دماغن کا نہیں خراب ہو گیا ہے اس لئے کہ آج تک کا تجربہ تو یہ ہی ہے کہ جو گھر آگے وہاں پیس نہیں آیا یہ کہاں گھر میں چلے آئے تو وہ آنے سے نا آ آمیں ی آرے سے لگے تو وہ یہی دائرت کہ کسی طے幹 وہی اس میں کہ کہ وہ شخص کو معلوم بھیکش ہے اور ہم Ecuador سے گھر اگر آپ lots شکالی passaہ کسی طرح آجے کوئر کو لگایا ہو تو ہمیں جاننا ہے اور کوئی اعلان نہ ہو کوئی لابستیدہ سے بیان نہ ہو کوئی کوشتر اشتحاد اچھا دے تو ہم دوسرے رکھ لیں گے تو نمانوں کس سے ملابات ہو جائے لیباس دے کے اور ان سے سوال کروں اور بلدے سیرے جواب ہو جائے مثلا میں کلاف سے پڑا رہا ہوں بچے نے سوال کیا یعنی آپ سمجھ رہے ہیں حاقی کا ایک اقلی فریضہ ہے کہ وہ یہ بتایا کہ یہ صرف کون ہے آپ کا ذہب نہیں پہنچا وہ پہنچانا چاہ رہا ہوں وہاں تک اس کا اقلی دھومنسہ ہی فریضہ ہے ورنہ گوراہی سے انسان نہیں پت پائے گا ایک صاحب نے اسے سوال کیا کہ یہ داکٹر اکبال جو شائر مشیر بہت ملے شائر ہو رہے ہیں یہ داکٹر اللہمہ صاحب محمد اکان کہتا ہے جی ہاں تو کہا کہ میں نے ان کی لائفت سروت پڑھی چیار کوٹ اور لاہور کا قصہ سنا مگر کس مدیکل کا لائفت میں یہ تھے یہ ہم کو آتاں نہ ملا تو یہ جو داکٹر تھے فیزیشن تھے سرجان تھے پتہ لازشت تھے کیا تھے کس طرح کی ڈاپٹر تھے ایک صاحب محمد اکان ایک صاحب محمد اکان ایک صاحب محمد اکان یہ کوئی ریسٹریشن کرا کے مڈیکل کالے کے پہنے نہیں گئے تھے یہ جو ہمیں محمد کی ڈیویاں دی آتی ہے پرائیٹ پریکشنر کی تو اس طرح کی معمولی معمولی دوائے دے دیا کرتے تھے تو ہمیں ہمیں محمد کی ڈاپٹر تھے سرجم نہیں تھے اب وہ کہاں فقط لب سے ڈاپٹر جانا ہے تو وہ تب جگہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں وہ کہاں داکٹر سے پوچھ رہا ہے کہ ڈاپٹر نے کیا ملتا ہے کہلے ہاں کہلے ہاں ڈاپٹر کو جو علاج کریں ہم کیوں سمجھنا ہے اب یہ بنایئے کہ ہلاں اکبال ایسے ہی جاتے تھے جیسا ہم نے جانا پیا یہ نتیجہ ہوتا ہے آئیے ذکر سے نہ پوچھنے جو ان کی لائف حسنی پڑھے میں تھے جو ایک بار کا کام کیے لئے تھے ان کی شفیت انسخ سام کا ان سے سوال کیا گیا تو وہ کہنے لگے نہیں یہ داکٹر سے مراد شومبائی اپکی بڑنگ ہے یہ مرڈیکال کالیس کے ڈاپٹر نہیں تھے انہوں نے پی ایسی کی تیگری تھی فلا سبجیکٹ میں ڈاپٹریٹ کیا تھا تو اس لئے ڈاپٹر افیوراؤس کی تھے آئیے ذکر یعنی جاننے والے میرے ایرمین میں مصرار ہویا لیکن یہ مثال وہاں افید نہیں ہے میں نے کہا کہ سرکار قبلہ بیٹھ رہے ہیں جناب سے میں نے سوال کیا کہ مولانا نماز میں دعا کیا بسا جائے میں مثال دے گا ہوں مولانا یہ دو نماز کے بعد کہ اس وقت میرے ذکر نہیں ہے میں کر آپ کو بتاؤں گا اور کر جو آئے تو پوری کتابی حوالے کے ساتھ مفہو میں کونوں بتا لے گا کیا؟ آپ ہی مطلب ہی ہوگا ہے میں ہی مطلب ہی ہوگا ہے جان گیا کام چل گیا مگر مولانا کے صاحبِ علم ہونے میں کوئی اتراز نہیں ہو یہ آلی رکی ہوئے پڑے ٹکھے کہلائیں اہلی سکر اس لیے نہیں کہلائیں کہ سوال کل کا تھا دیت کے جواب آگیا اہلی سکر کا مطلب یہ ہے کہ تحتیش کیے بہائے جواب دے ادھر سوال آئے ادھر جواب پہلے بیسی بنیاد پہ تو تاریخِ اسلام کی ایک برد شخصیت نے کہا تھا یہ آلی آپ بہائے سوچیں کہتا جواب دے دیتے ہیں تاریخِ اسلام کی برد شخصیت اسلام کی برد شخصیت تاریخِ اسلام کی برد شخصیت اسلام کی برد یہاں ہی آپ سوچیں نہیں کھا جواب دے دوتے ہیں تو ہی رکھنا دہنے ہاں پھکڑا ہاں اس کے پنجاب اٹھایا کہا پتا تو یہ ہاں پکہ دنوں لی تو سکر سے پانچ تو کہا تمہیں سوچا کیوں تاریخوں کی تاریخ کرتا تا سامنے ہو تو اس میں سوچا کیا جائے تو حلی نے کہا برد شخص کی طرف باقے نہیں جیسے یہ پانچھل ہوئی ہے تیری سے جاؤں کے سامنے ہے کائنات حلی کے نیزہ ہو گیا ہم نے رہے ہیں ذریعی جائے تو مجلس مکمل اور اگر قرآن سے نمیلے تو آپ اسلام فرما لیجیے گا مجلس مضافہ ہوگا کیا کہ قرآن نے فرس پوچھو چودہ سو سال کا فاصلہ تائے کرتے ہوئے مسجد کوفہ سے اسی مساج کا ایک جملہ ہمیں ملا قرآن نے کیا کہا فرسلو یہ ہمیں مسجد جملہ ملا سنونی فسلو پوچھو سنونی میں کب جانتا فیدونی مجھ سے پوچھو یہی ہے کہ قرآن دعویٰ ہے اہل ویڈ قلیل ہے قرآن کہنا ہے پوچھو تو اہل ویڈ کا منظری فریصہ ہے کہ بتائے ہم سے پوچھو اسی لئے سنونی ہم بتائیں تین کی بات ہو دنیا کا مسئلہ ہو آخرہ کی بات ہو پوچھو ہم بتائیں اور چوہے لئے زیر نہیں ہے وہ مقابلہ کو کر دے گا تہرہاں کو پیدا کر دے گا رضا مستقران دل گئے بلس کے بعد مسائب ہیں جب یہ ایران ہوا ہے تو بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ ابھی تو تمام تر فضیلتوں کا ہم کوشش کرتے رہے مگر یہ تو اس شہر کی بات ہے کہ جب تاریخ میں اس وقت تقریبا نو لاکھ یا اس کے برابر آبادی تھی کوفی اور اس میں قابلی نے لحاظ مجمع خطبہ کے مولا کائنات کو سننے آدھا ایک بڑی تعداد کی یہی سننے جو ساکت وہی نہیں آتے جس سننے جو مولا کے پاسوں گا ایسے سننوں پی آتے تھے جو مولا ملی کہتے خطبہ دیا ہو چلے گا چوانچہ تاریخ اسلام نے ایک بہت بڑے معلی خواستیات ہو رہا ان کا تو واضح اینار ہے کہ جب عبادت کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں ہی جب پاس آتا ہوں جب تسترخان کا معاملہ ہوتا ہے تو امیر شام کے بعد جاتا ہوں کسی نے کہا کہ یہ عمل کیوں کر رہا ہے وہاں کیوں جاتا کھانے کے وقت یہاں کیوں جاتا عبادت کے وقت کہا اب ہم انسان ہیں جہاں جس کا ملہ ملے کھانے تلوف یہاں ہے عبادت تلوف یہاں ہے تو اترا کے لوگ ہوتے تھے ہر پائیتی کے لوگ ہر زہن کے لوگ کسی نے کہا میں کہتا ہوں کہ ہم نے دین کو اتنا گھیر دیا اور ایسا سنیت دیا کہ ہمارا دائرہ میں محدود ہونے لگا مگر میں آج صحیح کہہ رہا ہوں کہ اس تلقی آفتہ دور میں مونہ کے ساگت کو خمیب ہوتا تو توپی شرمانے والے کم ہوتے ہیں ہائٹ والے سے آدھے ہیں سلام آدھے ہیں محمد آفتہ دور میں محمد آفتہ دور میں صحیح کہہ رہا ہوں محمد آفتہ دور میں اس لئے کہ یہ خبرات جانت نہیں بول رہا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہوں اس لئے کہ جہاں جاننے کی صلاحیت ہو محمد لوگ سمجھنایا کرتے ہیں اور وہ پوچھتے جب جہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم آسوان کے لئے سوزیادہ باقی میں تو ہمارا سواب کیا ہے ہمیں محمد آفتہ دور میں یعنی آپ اتائیت سویٹ نہ لیں رکھتے ہیں تو بنایئے تو دیکھیں کہ جس پر کتنے بال ہیں یہ سوال تھا یہ آپ بتائیے ہم اپنے مسلمان ہونے پر کیا شرمدہ ہو جائے کہ ہمارے بزرگ ایسا ہے اب وہ اس کے بعد قوم نے تیار کیا اللہمہ روز بہائی نام ہوسکے بہت بڑا عالی کہ بھئی علی نے ویسا جواب بیا ہے ایک جگہ مسجد تو تم بھی ذرا آکے خطبے میں رہان کر دو کہ سنومی ملپدہ تفتی ہو نہیں ہے اس کے بعد ہم تاریخ میں تو وہ بات نہیں آئیں لیکن دیکھئے چونکہ یہ حادیانِ برحب منسوس میں اللہ ہے محسوس یہ ہے پھر رکھئے تو ہنا رہا ہوں محسوس کیا ہے حادیانِ برحب کا مومنین کے واسطے میں منجالی و اللہ ایک تاریخی اور حقیقی جائزہ پھر دیداری اور دعوتِ عمل پھر مسائل کے بھلا یہ دی حصوں میں تمہارے بیان کہ سنسلہ کیا نہیں رہے گا اب ذرا دیکھیں آپ انتظامی قدرت کیا ہے ادھر آج نے کہا جو چاہو پوچھ رو سر کھائے میں ہیں ادھر خوبصورہ جوان کھڑا ہو گیا کہتے ہیں کہ اچھا یہ آپ نے کہا ہے سنو نہیں کہا ہاں کہ سرائید تو بتائیے کہ جیوریل کہاں ہے حادیب کا مجھولا ہے ادھر خوبصورہ جوان آپ سرائے میں اس کے زیادہ ادھر خوبصورہ جاؤں گا کہ علی نے چہار طرح دیکھا یوں ہی نہیں کہنی ہے اور جبلہ تاریخ سے آپ پوچھ لئے گا اس سے سنویں مولا کا وہ تاریخ ساتھ چھوڑا کہتے ہیں کہ کائنات پر میں نظر گئی کہیں جبلیل لیں گے سوائے تیرے انتر جبلیل اب ایک بات جائیے جا کے سوچے گا اور جب اس سے بات دیجئے گا جبلیل اس سید الولائے کا کلام ہے کہ جس کے رہنے کا ایک مقام ہے جسے صدرت المنتحق ہے جب لوگ کعبہ بیٹھے ہیں صدرت المنتحق رسول اللہ کو بھی ادار ضرورت ہو تو یہ اللہ سے کہیں اللہ جبلیل کو دے جائے جبلیل اپنی مرضی سے مومن نہیں کرتے ہیں جب جبلیل کے اختیار میں جہاں آنا جانا نہیں ہے اور نبی بھی خود چاہتے جبلیل کو ہی پویا سکتے اللہ سے کہیں تو پھر جبلیل کا مسجد کوفہ میں آکے علی سے سوال کرنا کیا اس بات کی بیجن دلیل نہیں ہے کہ جبلیل آئے بھی دے گے 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 اللہ کی بھی نارے ہیلیل 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 اچھا دیکھئے اللہ کی تو وہ منا مسے کا ملہ ہے وہ دوسرا بات یہ ہوا قوم میں میں مجاج کیا امت کا تو مزاد ہے کہ چرا بھارا کے دوڑا دینا جو نتیجہ خود دیکھا ہے کہنے دکھئے ہجی کے سنونی کے نعرہ لگایا ہے آگی جائے کہیں 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 کیسے جاؤں سوتا تو ہوں کہ آج رہا ہے کہ لکڑا مجمع ہوا اتزام سب ہوا اور وہ بہتگی جباس دھائیں کہ آئے ملک کر سنونی کی بات آئی تو تھا 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 کہا پہلے گی تو وہ اترد گیا تو دوسرا کی ہوا کہہ لے گی یہ تو آپ نے اپنا بیانہ واپس لے لیا ہم تو صحیح ہو جائے گے اس طرح سے کہیں کہ میں کیا کروں گی سنونی کا دعا وہ عظیم ہے یہ جو تم کروانا ہے تمہیں نقصی ہے آنا اور نہیں کہتے تو آپ بیسا واپس کریں جو یہ ہے ہم کسی کہ لے گا نہیں ہم تو ایسا تو مجھو سے خاندی ہو گیا ہے ٹھیک ہے کل جائے گئے گئے ممبر کو چاروں طرف مجھو سے خاندی ہو گیا ہے کہ دیکھا کہ مجھو سے راستہ ہے نکلنے کا اور کون دروازہ ہے کہ سنونی کا مناں تک بدونی اتھان سکتے در دن پر سے تعلیر کے دونے اجو پانا ہوں کہ ایک مطبعہ اس دیر بھاگے کہ جو چوتا پہنانا تو دائے کا دائے کا دائے کا دائے کا دائے کا پانے کا اور ابھی جہاں سے مجھو سے نکلنا چاہیے تھے تو اس دعوازے پہنچے تھے کہ کون نے بہت اوڑا پڑھ گئی تابتہ دیجئے اب یہ تو آپ سمجھ دیجئے آپ کیسے اس ڈیڑا ہے میں جیسے بہت سندے رہتے ہیں کہ یہاں اس اورا کس نے کھڑا کیا وہاں وہاں تو آپ سمجھ گیا مشین کے اپزان تھا نہیں ہمیں ہمیں بھی معلوم کہ یہاں اوڑا تو کس نے بھیجا اسے کھڑ سکتے ہیں بھائے اسے بھیجا تو آپ کا دائے کا جعل ہے اسے کھڑا کیا تو دینکے یہاں کو چاہتے ہیں کہ وہاں کو بھیجے اس کے دائے کو یہ عشانہ پڑھگیا کہ اس کے دائے کھڑا کیا آپ کو کون انتوں کو بھیجے آپ کو کہتے ہیں آپ کو یہاں کو معلوم آپ کو یہاں کو سندے کیا سوال کیا گامدین ہے گامدین ہے گامدین ہے گامدین ہے مرائن میں تو نہیں کہتنی تو اب یہ سوال کیا ہے اس کا سنزلہ رکھے گا نہیں تو اس نے کہا اور اس کے بعد نصیت چلیے وہ سنیے اگر تو شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر میں لامت اور اگر تو بینا اجازت نے شوہر آئی ہے تو تجھ میں لامت قرآن کا لائفہ صالو پوچھو جس سے پوچھا جائے ان کا سواکت لامت تکیر جارہا ہے مگر خدا کیقصم یہ تو مر پہلے ہی تہگے جاں دلان میں قضرت تھا اور اگر ہی تھی غیری گئی اس نے ایک بطا موسبراتے میں ہے کہ انہیں مرے آجمعت ازراء آپ یہ کیا نہیں بتاتے ہیں کہ جمل تریمائی جائے 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 جائے. اللہ اللہ! 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 یہ ہوتا ہے ایسا مسئلتی کی کشکلی بہتا ہے. ہاہی جائے مدعید فکر راسدکا بتاکے جائے جائے نوح اس خطرات ہمیں فوت طرز زندگی دین آدمیس کی زمدہ دی ہیں کہ ہم ہر مقا سے زندگی پر اشتوا ہو رہے ہیں تو اچھے دیکھیں یہ محرم یہ دو بہینہ آپ دل تک جو ذکر محمد و علی محمد ہوتا ہے بنا میں مجلس لیکن اس کو بہت حلکہ نہ دیجئے اس لئے کہ یہ ہمارے پاس واہد سرگیل تبلیغ ہے میں شرگندہ نہیں ہوں یہ افسوس نہیں ہے کہ ہمارے ملیانی ہیں کس نے کہی ہے کہ ہمارے ملیانی ہیں ہاں علاقہ نہیں ملیانا صحیح مجلس حسین کا شاندار ملیان میرے پاس ہے ہم سے کائناتی ہماری آواز پہنچاتے ہیں اور اگر آپ کہیے گا کہ کائناتی آواز کیسے پہنچتی ہے تو تفریر کے بعد اس کے الفتر سوالات کا ہونا بتاتا ہے گفتہ کو پہنچی نہیں تو سوالات میں کیسے تو یہ پورا سفلہ ہے جو ہمارے ملیان کے در نیاب رہے گا مگر اب ہدایت کا خوص سلسلہ یہاں سے پورا کر رہا ہوں ہادی کی زمدہ آلی ہے کہ شعبہ حیات کی ہر کوشت روکشن جالے اور ہمارے قلیجے کو مضبوط کریں اور ہماری زمدہ آلی یہ ہے کہ ہم نصر کیے کہ دو مہنار دن میں سمجھ کے دین اور ہادی کو اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ہاتھ ساتھ زمانہ ہمارا بگاہ لے بگاہ لے ایمان کا کچھنا بگاہ لے ہمارے پاس جو دوگتے ایمان ہے اس پر تاہتا ہے اور جہی زمانے کا چاہتا آئے ہم پر سنن کے رہیے گا دکھنے والے بہت لوگ ہیں آج ہم سے سوال ہوتا ہے کہ یہ سیہے وہ ہم سے بات نہیں کرتے گزر جاتے ہیں اور ان کو کیسے سمجھائیں کہ ہیدارے قرآن سے انہوں نے غلام دیکھا نہیں کرتے تو جو اس نے بڑے در سے بابستہ ہے تو تمہارے در پر کیا سلامی کرے آج خوش ہو تو پہلے کے لگائے ہو کہ زیادہ نعراض ہو جاؤں گے تو اپنی اولاد پہلوں چلا ہو کہ سلام آگے دیئے وہاں بڑا 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 اللہ سلام آگے دیئے اس لیے اللہ سلام آگے دیئے آگے در پید رب کنی ہم نے کہاں گے کیے مجھے کیے مجھے ہمیں ہی سلام بہر یہ کہنے کی ضرورت لیس ہے اب یا معذار کہ مجلسوں اور خاص دوسر ان بارہ دنوں نے فضائل وحیح کی جہاں ایک سر امکار نہیں کیا جاسکتا تنظیر امت سر امکار نہیں کیا جاسکتا مگر مال مجلس مسائل ہمارے پاس علماء کے نام ہے ہمارے صوبے کے بہت مشہور دانشوہ اب بہت اچھے خدید ساکر ان کی خواہش ہوئی کہ مکربلا ہے آسف خریباً 20 یا 22 برس پہلے کو آخیل ہے جب مکربلا کہے تو رونے لگے ذریعی کو پکنے کہ مولا آرزو نے کیایا ہوئی کیا دیالت نہ ہوگا ذریعی سے آواز آئی چاہنے والے آیا کو ہے مگر میں مہردہ میں یہاں کب ہوتا چاہنے والوں پر اتنی نگاہ ہے حسائل کی یہ احنام دیا فصلے آسف کا آگاہ دو لیا گارے رواز ہمیں بہتنے ہمیشہ چلا دیکھتی ہوں گے کہ مہینے کا کوئی چانم کلتا ہے تو مذہب اور نے چاند کو دیکھا دعائیں دیں ہاتھ کو بلند دیا اور اس کے حوالے سے دعا مانتی ہے اللہ میرا اوڈا کو سلامت رکھے بچوں کو سلامت رکھے شوہر کو سلامت رکھے گھر کو آباد رکھے یہ چاند دیکھتے دعائیں مانتی جاتی ہے مگر ہر چاند کے بعد دعائیں مانتی ہے اے جو بیت کے بھرانے محرم کا چاند دیکھے میں سمجھتا ہوں کہ دعا کس میں مانتی ہے یقین ہے محرم کا چاند دیکھے رباب کی زبان پر جولے دعائیہ سرور آیا ہونا مگر محضر کرونا کو دیکھے خصوص نہیں ہوگی اس اصبر کی دعا مانتی ہے اصبر کی دعا مانتی ہے ہمیں لیلہ کی دعا مانتی ہے زینب نے بھی ہو اور انہوں محمد کے واس سے دعائیں طلب بھی ہوگی ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نئے سال کا نیا دن آپ رو کے گزارتے ہیں آپ کو نہیں مانو نئے سال کا نیا دن ہم اپنی زندگی کو وہ خیال دینا چاہتے ہیں ہماری ملاقات پسائن سے ہوتی ہے اور ہم بوتے ہیں تو فاطمہ اے زینب ہمارے عرصو رومان میں دیکھتے ہیں سال دیکھتے ہیں مسائل کا نام آئے ہونا ہے ہم کی آوازیں پڑھتے ہیں فقط یہ یہ مہمان میں قدر رکھا ہے کہ یہ دوسری مجید سے آئے کچھ ابھی آتے ہیں مہمان دو مہینے آٹھ دن یہ بارہ دن کو رہے گئے بلے اترام سے عزا خانے میں قدم رکھئے گا مگر بھائی اپنی طرف سے یہ شریعت اب کتالی باتیں مہمان کرنا ہوگی جب آپ عزا خانے نداری ہوئی ہے تو اتنا ضرور کرئیے گا مولا حاضری قبول کریں بیوی سے ضرور ہاں چھوڑ کے مانگئے گا دعائیں کہ بیوی ہمارا آنا جب بات کیا ہوتے جانتے ہیں کہ حاضری بیوی قبول کریں اور اس کے بعد اگر کوئی ہاتھ اک رکھتے ہونا تو یہی فقت ہے جو ہم طلب کر دیں کہ اگر آسو بہے گا اور آنکھیں دب دماؤ جائیں تو انہیں آسووں کا واقصہ دیں گے دعا مانگئے اس لیے بیوی سے آج کے بعد اتنا کڑھو رہے گا بیوی جس میں تو مسائل تو پڑھے جائیں مجھے مجھے نیم مجھے نیم نیم مجھے جو مجھے جس مجھے آسو پڑھا ہر معاملات میں عالمائی غیر معجمہ زی نفس باقی کیا خسین زی نفس نستقوم دی بہن لاب بینے ایت بخت میں اپنے نانا کو اور ابنا کو بخابی بینے دیکھا نانا مجھے کلے جے سرے بہتے کبھی اممہ میں چلے سے لگائیں اور صلو میں تعمیر کیا ہے یہ نام آیا ہے طلب بیت کے واسطے پورا آیا ہے زہنم بہجان بھئیان آپ دلوانا جائیں کہ پورا کارمہ زہنم پر حسائل میں ساتھ اب یہ بتانے کے سن کو تھے کیا پاس رہے ہوں یہ پہلے کی بات ہے اور محمد آسر یہ شہدادی کے دردیان میرا مولا حسائل تعلو نمارا کبا حسائل نے پتا اپنے بھائی کو بلائے کہ بھئی آباس چونکہ انہوں نے خط میں فقط میرا تذکرہ کیا ہے یہ آزا آپ یہاں رہی ہے میں ہندہ اب باس نے کہا مولا آپ پہل کسانہ کو مگر سہلت نے مجھے آپ کسانہ دے جائے کہ آباس آپ یہ دیکھئے اگر میری آناس مالے کو تو آچھے بہدر اپنے بھائی کو بھائی کو بھائی ہے بہدر اپنے بھائی ہے حکر حسائل کا تابہ کھا ذہن و قلب و دل و دماغ حسائل کی طرف درد شکرہ ادھر ورین کی گھو سب ہو رہی ہے کہ جسی پاسی نے جہنم ہوا اور آپ سے بیت کا مطالبہ کیا ہے اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ ان کارے بیت تردہ آپ سب کا کیا جائے آپ بتائیے کیا کہتے ہیں حسائل نے کہا کہ یہ بیت کا مسئلہ لائم کی تعلیقی بیتا ہے ہونے کا نہیں ہے کل دیم کے مجاجرے میں جب سکو بلانا مجھے بلانے جو مناسب جواب ہوتا مجھ دیا جائے ولید نے کہا یہ مسئلہ بہت اچھا ہے بھائی صحیح ہے وہی پر مربان بیٹھا تھا جب ولید تیار ہو گیا اس نوائید پر تو مربان ہوتا بچے ہوتا ہے ولید کے دعا نہیں ہوتا جائے نہیں گنام vereد حسین کے ساتھ اپنے لیماؤ کرے پاس حسیز ہو یہاں میرے جولہ لینا چاہتا ہوں ابھی حسین کی آواز پورے تاؤں گاتا رکھو پائی تھی کہ ننگی تنوارے لیے جو سب سے آگے بہا سبلاہ سبینہ اپنے سبسلی عباس حسین مکتبہ عباس عباس مکتبہ دلیجے سے لگائے یہ نانہ کا عبینہ ہے کرون کا مہین ہے چلیئے تسکیم دلیا سے دیکھئے اپنے دپڑے ہوئے شہر کو حسین نے کابو میں کیا لیکنے باہر اب جو آئے کہ یہاں آمانیاں تیار ہوں بہنہ ہمارا یہاں رہنا مناسبنگ ہے پورا کافرہ تیار ہوا وہ منظر مجھ سے پڑھا مجھا تھا کہ جب صبح ہوئی 28 رجا اور دینیاں آمانی میں سباہ ہونے ایک ایک میرے سوار ہوں تاریخ میں کوئی جملہ لکھا ہے بھی ہی کے لازے کہ بلند کامت کا شہیقت الحسین زہنہ عسمت و تحالت کے دھلانے کی بڑی بیٹی زہنہ جب سوار ہونے والی تھی تو علی اکبر اور آسیو آنے والے تاہدہ لگاہ جو غیر ہے وہ بہت دون سنے جائے جو سب کوئی سباہ رہا ہے فاطمہ زہرہ کی بیٹی زینب آتی ہے وہ زینب جس کی ماں کا جنہ عزت پر دائے شک میں ہوتا تھا زینب بہت شانس اس سوالی عصدہ کے قریبہ ہی جو ناکہ بلند تھا اس کو زینب کو سوار ہونے میں قبال تھی تاریخ میں وہ انقلاب ہوا جو کیا دیکھا کہ اب الفضل اقباس جو عزندار نسکر حسین کی ہے اس نے اپنا گھپنا زینب کے واسطے دیکھ کیا لیکن دعواتی شہدادی اس ظانو کو اپنا قدم رکھ کے سوار ہو جائی ہے میلا چیز آہتا ہے زینب کو پڑے دوست کو اہدشان سے سوار ہونی ہے یہی زینب کو بات تھنی ہوگی ہے جب یہ کہ نام آمون پتہ یار پتہ یار میرا اینجا رکھی ہو اللہ ان آوازوں پر رحموں تازل کریں آپ کو کھوئی اپر دے اقلاب سوائے قمع امان حسین ہے دوست دے امان ان لے سلام ہے اس لئے کہ آج کے آنسوں جو ہیں نا یہ ضروری ہے اس لئے کہ پہنے دن میں چاہتا ہوں کہ بھی بس سکتا کے نام آنسوں ہوگا پہلہ چلا تھوڑی دن نا ہوں اتن قابلہ چلے بس ایک منظر سنیے یہ اندر سے آواز آئی بیٹا ازرا کو کیا گا اور ایک ازاد یہ صحیح تھا مرید تیر کی سسان میں رکھی اور اس نے اپنے کو حسین دل ہوڑے کے پاس رکھا جو سب سے آگے آگے رشکر کے تھے درمیان رشکر قاتلہ حسین کے پاس آگے ان معظمہ میں کہا بیٹا سر اجازت ہوتا میں عباس پہتے ہیں پہچان گے جو نام دوسری اگر آپ نے فقط محسوس کیا آپ محسوس کیجئے کہ آگے آگا سے مہے محرم ہے اور حسین سفرِ حرمت کو جا رہے ہیں اور آپ سب سے آگے پہ حسین کو آئے ہیں اگر آپ کا فرمان لیا اب باپ سے پولیس کو باپ پیاد آئے خدمتیں امود بڑھی میں ہاتھ ہو اور کہا مادرہ گرانی ہے یہ میں کیا سن رہا ہوں آپ میں جو کسی رہتے رکھتے ہیں جبکہ آپ مجھے محسوس کیا کہا بیٹا اس نے پہتے ہیں میں کہا توبہ بیٹا لوکنے کیلئے تمہیں نہیں بولا ہے یہ دو بات ہے نہیں کہا جاہت ہو امود بلیس نے کہا ہاں میٹا میں نے آس اجازت دلو کر دی آئیے پس فاصلے پر ابباس کو لیے بھی زین پر جی اس بول سیدہ دور کے نبیوں جو آج میں چلاب ہے ابباس کو کہاں ہاں میٹا صرف کھڑنے ٹیک کے پہنے ابباس بیٹا میں نے کہا آپ اسے پہشان نہ ہیں کہاں یہ فاطم زہرہ کی کبڑا ہے بیٹا اپنا داہینہ ہاتھ چھائی ہے داہینہ ہاتھ دیا تاوی سے کبڑ سیدہ دیا تو میٹا اپنا بائیں ہاتھ لائی ہے بائیں ہاتھ لیا لے کے اپنے سام کے رکھا تاوی سے کبڑ سیدہ دیا ابباس تو میٹا بائیں ہاتھ لیا ابباس 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 موسیقی 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 محرم کا صغرا کو نظر آئے ناچاندل محرم کا صغرا کو نظر آئے بچڑی ہوئی بیلل کا رمید کل نظر آئے ناچاندل محرم کا ناچاندل محرم کا صغرا کو نظر آئے ناچاندل محرم کا صغرا کو نظر آئے ناچاند مہرم 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 کا صغرا کو نظر آئے کرتی ہے جب چلا ہاں پر مارتے نہ نائے کرتی ہے جب چلا ہاں پر مارتے نہ ناکے کرتی ہے جب چلا ہاں پر مارتے نہ ناچاند مہرم کا صغرا کو نظر آئے 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 کرتی ہے جب چلا ہاں پر مارتے نہ ناکے کرتی ہے جب چلا ہاں پر مارتے نہ ناکے ناچاند مہرم کا صغرا کو نظر آئے 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 ناچاند مہرم کا صبرا کو نظر آئے ناچاند مہرم کا صبرا کو نظر آئے آؤں با تجھے لینے بازا تجھے راک پر آؤں با تجھے لینے بازا تجھے راک پر آ جاؤں نوازے کی باری دھر پزر جائے ناچاند مہرم کا صبرا کو نظر آئے ناچاند مہرم کا صبرا کو نظر آئے ناچاند مہرم کا صبرا کو نظر آئے پچھڑی ہوئی پہل کا پچھڑی ہوئی پہل کا دم ہی نکر نہ جائے ناچاند مہرم کا صبرا کو نظر آئے ناچاند مہرم کا صبرا کو نظر آئے ناچاند مہرم کا صبرا کو نظر آئے ناچاند مہرم کا جھرا کو نظر آئے ناچاند مہرم کا جھرا کو نظر آئے ناچاند مہرم کا جھرا کو نظر آئے آؤں ماں تجھے لینے بادا تجھرا اس پر آؤں ماں تجھے لینے بادا تجھرا اس پر آؤں ماں تجھے لینے بادا تجھرا اس پر ناچاند مہرم کا جھرا کو نظر آئے 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 جب شامل کے سائے بھی جلتے ہر دیواروں پہ جب شامل کے سائے بھی جلتے ہر دیواروں پہ جرنے کی صدا آئے ناچاند مہرم کا جھرا کو نظر آئے ناچاند مہرم کا جھرا کو نظر آئے ناچاند مہرم کا سغرا 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 کو نظر آئے پچھڑی ہوئی پہل کا پچھڑی ہوئی پہل کا دم ہی نکل نہ جائے ناچاند مہرم کا سغرا کو نظر آئے ناچاند مہرم کا سغرا کو نظر آئے ناچاند مہرم کا سغرا کو نظر آئے جب شامل کے سائے بھی بنتے دیواروں پہ جب شامل کے سائے بھی بنتے دیواروں پہ ناچاند مہرم کا سغرا کو نظر آئے 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 ناچاند مہرم کا زبرا 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 کو نظر آئے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جا 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 تجھے دے تجھے دے تجھے دے تجھے دے تجھے دے بیمار ہے تو برائے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دے تجھے دے تجھے دے